اس میں آپ ادھر رہیے ذرا چاہیئے نہیں وہ کوئی ہینڈ فری کا ایشو آ رہا تھا اس کو ابھی میں نے اتار دیا ہے اور بس مجھے آپ پوچھنا ہے کہ میں ابھی آوڈیبل ہوں آپ کے سپیکر سے چلیے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے میں ریسپیکٹرڈ ٹیچرز آج آپ سے پرموشن پولیسی ٹونٹی ٹین کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ جس مقصد اور جس نسبت سے آج یہاں اس کلاس میں اکٹھے ہیں وہ پرموشن کی نسبت ہے آپ کوئی وقت تھا دوہزار بارہ میں جیسے کہ یہ دوہزار بارہ کا بیچ ہے آپ ایک وقت تھا جب آپ سرویس میں آئے تھے آپ نے جوائن کیا تھا تو کوئی دس کیارہ سال آپ نے سرویس کی آپ کی ایک سینئرٹی لیسٹ بنی اس سینئرٹی کے مطابق ابھی کیونکہ آپ کے سینئرز جو ہیں آپ کے سینئرز جو ہیں وہ پرموٹ ہو گئے میں نے جب آنسر کوئیسٹن آنسر سچے لڑنا تو کیسے لگا آپ یہاں آواز آئے گیا چلو کوشش کرو اس دران اگر اور مل جائے تو تو آپ کے سینئرز پرموٹ ہوتے گئے اور وہ ایک سینئرٹی میں سینئرٹی کم فٹنس پر پرموشن ہوتی ہے تو جب ان کی سینئرٹی رین میں تو ان کے جو ہے سارا سرویس ریکارڈ دکھا گیا ان کی گریڈیٹی میں پرموشن ہو گئی اور گارڈ سینٹ اب وہ وقت آگیا ہے آپ کی زندگی میں بڑا پرچون ٹائم کے آپ کی پرموشن مچور ہو رہی ہے اور آپ کو گورنمنٹ نے جو ہے وہ پرموشن کے ایس اوپیز فالو کرنے کے لیے بلا رہی ہے تو ون اف دا موسٹ امپورٹنٹ ایس اوپیز فور پرموشن ٹو ہائر گریڈ اس دس ٹریننگ یہ پرموشن لینک ٹریننگ جو آپ ایک ہفتے سے کر رہے ہیں اور آج دوسرے ہفتے کا پہلا دن ہے تو میں چونکہ یہاں پہ پنجاب میں آپ کی جو پرموشن میٹرز ہیں پرموشن افیرز ہیں ان کا انچارجی ہوں تو مناسب یہ ہے گورنمنٹ نے سمجھا کہ میں ہی آپ کو پرموشن کے حوالے سے جو اس کے انز این اوٹس ہیں وہ سمجھا دوں اور چونکہ زندگی میں پہلے شاید آپ نے اور آپ میں سے بہت سونے سرویس تو ضرور کی ہے کلاس روم مینجمنٹ بھی جسے آپ متعلق رہے ہیں آپ ڈسپلن بھی جو ہے مینٹین کیسے کرنا ہے کلاس میں کلاس لینی کیسے ہے لیسن پلین کیسے کرنا ہے پھر اس کے بعد سٹوڈنٹس کو کیسے مینج کرنا ہے ٹائم کو کیسے مینج کرنا ہے سٹریس کو کیسے مینج کرنا ہے یہ ساری چیزیں یہ آپ دیکھتے رہے ہیں دس بارہ سال لیکن اگوڈ میجورٹی آف مائے کالیج ٹیچر کمیونٹی دے دونڈ نو کس طرح سے پرموشن جو ہے وہ پروسس کی جاتی ہے تو پرموشن کیا ہے اور پرموشن کس طرح ہوتی ہے کیسے جاتی ہے اس کی اگر پزیشن کیا ہے یہ میں انڈیکس کی سلائیڈ پہ ہوں آپ میرے ساتھ رہیے سیلیکشن آثورٹیز کیا ہوتی ہیں سیلیکشن نان سیلیکشن بوسٹ کیا ہوتی ہیں الیجیبیلٹی کرائیٹیرین کیا ہے یا کرائیٹیریا کیا ہے پرموشن کیسے ہوتی ہے جیسے بھی میں نے جدائیہ میں بولا کہ سینارٹی کام فٹنیس پہ آپ کی پرموشن ہوتی ہے تو پار ویکنسی کتنے آفیسز کا پینل ہوتا ہے اور پی ایس پی کیا ہوتی ہے پی ایس پی ون ٹو ڈی پی سی یہ ٹرمز کیا ہیں یہ کچھ کی ٹرمز ہیں یہ بھی میں ایکسپلین کروں گا پھر جب آپ کی پرموشن کنسیڈر ہوتی ہے کسی ڈی پی سی میں یا پی ایس پی میں تو کچھ کیسز ہیں جو کلیر ہو جاتے ہیں کچھ کیسز ہیں جو ڈیفر جاتے ہیں تو کیسز ڈیفر کیوں ہوتے ہیں تو ان کی کیا ہوتی ہے ڈیفرمنٹ کی وہ ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد کچھ کیسز ڈسکس ہوتے ہیں اور وہ سپر سیڈ ہو جاتا ہے سپر سیشن کسے کہتے ہیں سپر سیڈ کیوں ہوتے ہیں سپر سیشن کتنی دیر تک کب ایفیکٹ لیتی ہے کب تک رہتی ہے پھر اس کے بعد آپ کی ڈیفرمنٹ کے سپر سیشن جب ایک کسی پرموشن بورڈ میں ہو گئی اس کی کمیونکیشن کس نے کرنی ہے کب کرنی ہے کیا اس کی ٹائم لائن ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ جو پرموشن آپ کی ہوتی ہے اس میں ایک پرموشن کا کوئی انڈیکس وغیرہ بنتا ہے اس طرح کی چیزیں پرفارمنس ایوالیویوشن ریپورٹس آپ کی جس کو پی ای آر کہتے ہیں پہلے اس کا نام ای سی آر تھا مجھے ویسے زیادی طور پر ای سی آر کہنا ہی پساند ہے حالانکہ میں پنجاب کے جو کانفیڈنشل میٹرز ہیں ان کا چارج ہے میرے پاس اس میں پی آر سیل بھی ہے تو آپ کی پی آر جو ہیں وہ جو انفرچنٹلی کسی کوئی بیٹ پلے آ جاتا ہے کالجز میں یا کوئی بیٹ پرفارمنس ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی یا کوئی آپس میں بکریں گو جاتی ہے اپنے ریپورٹک آفیسر کے ساتھ تو آپ کی ای سی آر ایڈورس ہو جاتی ہے تو ایڈورس ای سی آر کے ساتھ پرموشن نہیں ہو سکتی تو وہ ایڈورس ای آر کیا ہوتی ہے کس طرح سے اس کی ایکسپانکشن ہوتی ہے کون آفارٹی ہے اس کے لیے اور کس طرح سے یہ چیزیں اور اس کے بعد پی ایس پی اور ڈی پی سی کی ریکمینڈیشن سینیارٹی لسٹ سٹاٹیک لسٹ ورکنگ پیپر اف ڈی پی سی پی ایس پی پرموشن ان ایپ سیلشیہ پرموشن ڈیورنگ الپی آر اور ایفیکٹ آف سپر سیلشن آن پرموشن اور آپ کے ریشن آف پوز اس طرح سے یہ اس طرح کی میری یہ آج کی ڈسکشن جو ہے یہ کوئی فورٹی کے قریب سلائیڈز ہیں اس پہ مشتمل ہے مجھے آئی ہاف ٹو ایکسینڈ اپالوجی کے شروع میں تھوڑا وہ اجیسمنٹ کے چکر میں دس منٹ زیادہ ہو گیا اس کا مجھے افسوس ہے اور آئندہ کوشش کریں گے کہ اس طرح سے نہ ہو چلے جی پرموشن کیا ہے لیکس سیمپلیس دیفنیشن پرموشن کی یا ڈیچری دیفنیشن دی ایکٹ اور فیکٹ آف بین پرموٹیڈ دی ایکٹ آف بین ریز ان پوزیشن آرہ آپ کسی سرویس کارڈر میں ہیں آپ کسی سرویس میں ہیں جیسے آپ اس کلیجیٹ سرویس میں ہیں آپ لیکچرر ہیں آپ کی لیکچرر ٹو اسسسٹن پروفیسر بی ایک سیونٹین ٹو ایٹین پرموشن ہونے والی ہے تو آپ کر رینک بڑھ جائے گا آپ کی پوزیشن ہائر ہو جائے گی آپ کا گریٹ بڑھ جائے گا اس کو ڈکسری کی سادہ زبان میں پرموشن کہتے ہیں پیسے پرموشن کے اور بہت سے میننگ ہے کہ جو آپ پزنس میں وہ کہتے ہیں ہماری پرموشن لگی ہوئی ہے سیل لگی ہوئی ہے فلان لگی ہوئی ہے لیکن ہمارے within our context within our professional context پرموشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک گریڈ سے اگلے گریڈ میں چل کریں دیموشن کی ہوتا ہے کہ دیموٹ ہو گیا دیموشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی سزا مل جائے اور اس میں یہ ہے کہ فلاں بندے کو جو ہے وہ دو سال کی دیموشن کی سزا جاتی ہے تو یہ اس کا پرموشن کا پرموشن means appointment of a civil servant to a higher post in the service or carder to which he belongs آپ lecturer carder کے ہیں آپ سکول carder پہ ss carder میں promotion نہیں لے سکتے آپ کہیں deportation پہ گئے ہیں آپ کہیں جو ہے وہ کسی اور stop get arrangement پہ کسی اور carder میں چلے گئے ہیں x carder ہو گئے ہیں وہاں پہ بھی آپ اس carder میں promotion claim نہیں کر سکتے promotion آپ کے اپنے ہی قبیلے میں جو آپ کو منتو ہائر پوست بٹ آل سو ان وال شول ڈرنگ آب ہائر رس کونس بلیٹی یہ پنجاب civil servants act 1974 کے تحت ہم سرویس کرتے ہیں اس ہی کے تحت سرویس رول ہیں وہ تمام ریگولیشن ہیں وہ تمام terms of contract ہیں جو ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ ہو چکا ہے اور جس کے تحت ہم سرویس کرتے ہماری ساری کی ساری سرویس جو ہے وہ پنجاب civil servants act گورن کرتا ہے اور ہم اس act کو جو ہے وہ لے کے سکتے ہیں آپ کا promotion کے جو معاملات ہیں وہ promotion policy 2010 ان کو گورن کر دیا جس کی ابھی ہم بات نیکس سلائی میں دو تین سلائی میں legal position ہم discuss کریں کہ legally یعنی oblig rules اس کو کر لیں کہ کچھ ایسے rules ہیں کچھ ایسی set باتیں ہیں کچھ ایسی realities ہیں جن کو challenge نہیں کہہ جا سکتا جن کا جان تمام لوگوں کے لئے ضرور ہے کیسے appointment to a civil service of the province or to a civil post in connection with the affairs of the province shall be made in the prescribed manner by the governor or by a person authorized by him in one transfer to the order of the governor of the Punjab by order of the chief minister of Punjab ٹھیک ہے تو یہ overall governor صاحب جو ہیں وہ ان charge ہوتے ہیں ہیں وہ اپنے بہاب پہ کسی کو بھی جو ہے وہ اختیار دے سکتے ہیں کہ آپ پرموشنز کروائیں اور یہ سارے معاملات کروائیں ورنے سے مجھے یاد آیا کہ پرموشنز آج کل نہیں ہو رہی ٹریننگ ہو رہی ہے مینڈیٹری پرموشن لنگ ٹریننگ ہم کر رہے ہیں پرموشن اپ وہ پرموشن ہو چکا ہے ریگولر گورنمنٹ ختم ہو گئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب ہوتی ہے تو نئی پرموشن نئی ڈی پی سی نئی پی ایس پی کوئی اس طرح کی پرموشن کے لیے وہ نہیں ہوتی پروسس ہوتا ہے مثلا ہم پروسس چلا رہے ہیں آپ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں آپ لوگوں کی جو آگلی جو پرسیجر ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بعد ہوگا یعنی ڈی پی سی کیئر ٹیکر سیٹ کے بعد ہوگی یہ ایک رول ہے پرموشن شاہر ناٹ بی کلیم تمام دوست مائی کلال کا رائٹ نہیں یہ کون کہ رہا شیو سر مین شاہر یہ کون کہ رہے پرموشن پولیسی کہ پی جان پرموشن رائٹ نہیں پرموشن ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں سیٹ موجود ہیں سارا کچھ پرموشن نہیں ہوتی تو آپ کا رائٹ نہیں پرموشن کی نوٹ بی ٹیکن ایز رائٹ یہ پکا پکا حصول ہے پرموشن سن بی گرانٹر بی میڈی اگلا رول یا لیگل پوزیشن یہ ہے کہ لیگلی سپیکنگ پرموشن امیڈی ایفیکٹ سے ہوتی ہے یہ ریترو سپیکٹی ایفیکٹ سے نہیں ہوتی یہ امیڈی پھر ایکچولیزیشن پرموشن اس پرموشن اس پرموشن آپ پرموشن ہو گئے آپ کے آرڈر ہو گئے آپ کو کسی کالج میں پوسٹ کر دیا گیا آپ جا کے چارج یہ سوم نہیں کرتے اور اپنے پیشلی پیش پیش ہوتی ہو گئی پرموشن ہو گئی ہوں تو بس ٹھیک ہے تو آپ کی پرموشن شمار نہیں ہوگی تو آپ کی پرموشن تب ہی شمار ہوگی جب آپ پرموشن کے آرڈر لے کے جا کے اگلی پوسٹ میں چارج رسیوم کریں گے یہ بھی میرے جو ٹیچنگ کمیونٹی ہے کالج ٹیچر وہ اس پہ میرے پاس دفتر میں آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں دیکھیں جی پوستیں پڑی ہوئی ہیں میری پرموشن نہیں ہو تو پوستوں کا پڑا ہونا آویلیبل ہونا کوئی گرانکی نہیں ہے کہ آپ کی پرموشن بھی ہر حال میں کرنی پڑے گی یا کرنے چاہئے انٹائٹل تو پرموشن ہوگی اب میرے کچھ دوست دوستو نہیں ہو سکی آپ کا جونیر آپ سے پہلے پرموشن ہوگیا تو جب آپ کی ریگولر پرموشن ہوگی تو اس کے ساتھ آپ پرفارما پرموشن کلین کریں گے آپ کہیں گے گورنمنٹ سے کہ جنات میرا جونیر مسٹر ایکس وائے وہ فلان ڈی پی سی میں پرموٹ ہو گیا تھا جبکہ میرا قصور بھی کوئی نہیں میں نہیں ہو سکا تو اس لئے مجھے آپ اسی دیٹ سے پرموٹ کر تو یہ پرموشن آپ کو اس کے فنانشل بینیفیٹ جو بھی ہے وہ میں جائے گا اگلی لیگل پوزیشن میں اگلا رول یہ ہے ایس نوٹ ایلیجیبل بلکہ اس نوٹ ایٹ ایلیجیبل فار گرانٹ اف اینی پرموشن 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 اور اس نے اپلائی بھی کر دیا پرموشن ریگلر پرموشن ریٹارمنٹ کے بعد کبھی نہیں ہو سکتی یہ رول پلے مانگ رہے ان اپوائنٹ منٹ بیدر بائی پرموشن اور ادر وائز شیل بی ڈی ایمڈ تو ہی بین میڈ اگل ریگلر بیس ایف 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 مینر پرسکرئئئہ مینر آگے جا کے اس presentation مین ہم shut مینری بی پرموشن کے کون سا وہ پرموشن ہوگی پرموشن 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 گوورن پرموشن 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 کو پرموشن only where service rules for the post have been framed یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ سر ایک کٹر ہے ان کے service rules ہی نہیں بنے ہوئے مثلا لائبریڈین بیچاروں کے service rules ہی نہیں بنے تھے میں دوزار چار سے ساتھ تک سیکشن افسر تھا ہائر ایڈوکیشن میں تو میرے پاس لائبریڈین اور یہ جو لائبریڈین منسٹریل سٹاف ہے یہ بیچارے پریشان تھے روتے تھے کہ ہمارے service rules نہیں بنے تو اس لیے پرموشن کا کوئی prospect نہیں تو ان کے سارا پورا فلیٹ ہے ان کی service فلیٹ ہے وہ horizontal کوئی ان کی ساری مومنٹ ہے ان کی vertical جو ہے وہ جو نہیں ہے کیونکہ ان کے service rules ہی نہیں بنے تو service rules جب بنتے ہیں وہ ہی گورن کرتے ہیں آپ کی پرموشن کو تو ہم جنرل کارٹر کے لئے لوگ اللہ کا شکر دار کریں کہ ہمارے service rules بنے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے وہ اس کے تحت ہی ساری سینیارٹی اور سارا معاملات جو ہیں only on recommendation of appropriate یہ جو transfer ہوتی ہے تو اس پہ جو ہے اس کی پوسٹنگ کی بات ہے only those who meet the qualification conditions of promotional transfer to a post shall be considered by selection authority تو اس کو پوائنٹ کو چھوڑیے یہ selection authority سے متعلق ہے ہمارا جو میں اس پریزنٹریشن میں کچھ سلائیڈے میں نے رات نکالی ہیں کچھ چار پانچ سلائیڈز تھیں already وہ تھی میرے پاس کو دو گھنٹے کا بھی سبہ دو گھنٹے والا لیکچر بھی ہوتا ہے تو اس میں وہ میں چلا رہا تھا اس میں جو سی ایس پیز کی پرموشن کو جو رول کنٹرول کرتے ہیں ان کا بھی لیکرتا تو اس طرح کی چیزیں وہ میں نے نکال دی ہیں کیونکہ اس پرٹکللری ریلیٹس ٹو دی پرموشن آف لیکچررز ٹو دی ریک آف اسسٹر پروفیسر تو ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے تو اس لیے میں نے وہ کچھ ایسی چیزیں ریڈنڈنٹ جو تھی وہ نکال دی ہیں تاکہ جو انتہائی ضروری چیزیں میرے دوستوں کے جاننے والی ہیں لیکچرز کے جاننے والی ہیں وہ جان لیں اور ان کا ضروری جو ہے وہ ریوڈیمنٹری نالج اب سب کے پاس ہو ٹھیک ہو گیا جی اپوائنٹمنٹ آن ایکٹنگ چارج بیسز ہو ایکٹنگ چارج بیسز پرموشن باٹس ڈاٹ پرزیس ترینکویز ایکٹنگ چارج بیسز پر پرموشن ہوتی ہے آگے سلائیڈ آ رہی ہے جس پر پرموشن کی کس میں ہے ریگولر ہے افیشیئٹنگ ہے ایکٹنگ چارج ہے اس میں میں یہ ایکسپلین کرتا ہوں آل پرسنز ہولڈنگ پوست دا سیم فنکشنل یونٹ پزیسنگ پریسکرائب مینیمم کولیفکیشن ایکسپیرینس آر ادھر کنڈیشن فرموشن شیل پیلیجی بل تو کمپیٹ فرموشن اب پیلیرز کیا تھا کہ یہ لیگل پوزیشن آب اسکرز کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کارڈر میں ہیں فنکشنل یونٹ میں ہیں اور جو مینیمم کولیفکیشن اور مینیمم لینٹ آب سرویس پوالیفائی کرتا ہے وہ کمپیٹ کرے گا اگرین کی پرموشن لیگل پوزیشن تھی پرموشن کی ابھی ہمارے ہیں ٹائپس آب پرموشن پر ریگولر پرموشن کیا ہے ریگولر پرموشن شیل بی میڈ اگنسٹ کلیر ویکنسی وچ میں اکھر دیو یہ پوائنٹ بڑائی کارڈینل ہے انتھائی کروشل ہے کہ کلیر مزید آسان کر رہا ہوں اپنے گفتگو کو میں بڑی مشکل اور بڑی سقیل انگلزی بھی بول سکتا ہوں میں چونکہ انگلزی کا بنتا ہوں تو مجھے اصل ساری زندگی بڑھا بڑھا کے اور ایڈنسٹرین کر کے یہ لرننگ میں نے لیا ہے کہ آپ اپنے آرڈینس کے لیول پر اور اپنے اپنے آرڈینس کے جتنا ہو سکے اپنی کمیونکیشن کو آسان بنایں تو جتنا آپ آسان بناتے جائیں گے اتنا لوگوں کو چیزیں پلے وہ بندیں گے اور اتنا ہی وہ آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے آسان بنا کے میں پیش کرنے کا عادی ہوں اس لیے میں زیادہ اردو استعمال کر رہا ہوں تو آف این آن انگلیش کا میں استعمال کروں گا بہت کم کروں گا کیونکہ انگریزی میں پورا لکھا ہوا ہے تو اس کو میں ریولیوس بھی کر رہا ہوں تاکہ میری آرڈینس کو آسانی ہو اور ویسے بھی یہ آن لائن موڈ ہے جو بڑا قریب سا دم سا لگتا مجھے ابھی میں کر رہا ہوں میری تصویر جو ہے وہ ادھر سے سامنے نظر نہیں آرہی وہ غائب ہو رہی ہے تو اس کو میں لیکچر میں ہوں آن لائن لیکچر دے رہا ہوں اچھا اب ریگلر پرموشن جو ہے وہ کلیر ویکنسی پہ ہوگی پرموشن آف دی انکمبنٹ ٹو آئر پوسٹ آن ریگلر پرموشن کس انکمبنٹ میں جو بھی آفی سر ان فوکس ہے تو اس کی ہر گی پرموشن ہمیشہ کلیر ویکنسی پہ ہوگی کلیر ویکنسی means کہ ویکنسی which has fallen vacant due to certain reason مثلا میں جب پرموشن کراتا ہوں پرموشن پینل کی پورا چارٹ بناتے ہیں کہ اس کارڈر میں اس گری میں پرموشن کوٹا کی سیٹ ہیں وہ لکھتے ہیں کتنے پرسنٹ سیلیکشن کوٹا کی سیٹ ہیں سیلیکشن پوسٹیں ہیں وہ لکھتے ہیں پھر اس کے بعد کتنی پوسٹیں جو ہے وہ ریٹائر ریٹائریز کی وجہ سے لوگوں کے سرور سے ریموو ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اللہ معاف انیس سے بسر نووے لوگ پرموٹ ہو گئے اب انیس سے بیس جب نووے لوگ پرموٹ ہو گئے وہ انیس والی سیٹ چھوڑ کے بیس میں چلے گئے تو انیس گریڈ میں میرے پاس اسوشییٹ پروفیسروں کی سیٹ آویلیبل ہو گئے تو وہ ساری سیٹ وں کمپیٹ کرنے والے زیادہ ہو سکتے ہیں وہ آگے جا کچھ سلائی ہم بات کریں گے اور یہ چیئے ہے کہ جو پرموشن ہوتی ہے اچھا یہ کہ پرموشن کی پرموشن ہو سکتی ہے اگر آپ کی پوری نہیں ہو گئے اور آردی طور پہ گورنمنٹ کو سیٹ فیل کرنا ہے ٹائپ سا پرموشن کی کفتگو چل رہی ہے اور چار بج کے دس منٹ ہو گئے ہیں میں کوشش کروں گا کہ کوئی پانچ سے دس منٹ یا پانچ سات منٹ جو ہے کویسٹن آنسر کے لیے ضرور نکال لوں اور یہ میری کپلیٹ ہو جائیں اور وہ تمام ضروری معلومات جو پرموشن کو گون کرتی ہیں اور جو پرموشن سے ریلیٹڈ ہیں اور ابھی سیکھی ہوئی آپ کے ہر گریٹ کی پرموشن کے کام آئیں گی اور یہ ٹونٹی ٹین پرموشن پالیسی آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کل کو خود بھی لوگوں کو یہ سکھا سکھتے ہیں بھی بہت ضروری ہے ان چیزوں کو پھلے بات ٹائپ سا پرموشن میں پرموشن افیشیٹنگ بیسی کیا ہوگی اب میری برانچ پر پچھتے جن میری ایک سپر ڈن جو ہے وہ پانچ ماہ کی چھوٹی چلے گی اب پانچ ماہ کی چھوٹی جانے کی بیٹا سے ان چھوٹی گیا کیونکہ ایٹی نائن ڈیز تک آپ چھوٹی لیتے ہیں تو آپ کی سیٹ انٹریکٹ رہتی ہے اس سے بیانڈ جو بھی سیٹ جو بھی آپ کی چھوٹی ہے اس سے آپ کا جس یہ ہو گیا اچھا یہ ریز ریز ٹا پرسی ڈی پرسی ڈی پرسی پر چلا جائے لیکن وہ چھوٹی چھ مہینے سے زیادہ ہونی چاہی سلام علیکم سر آپ چیٹ میں دیکھ سکتے ہیں بہت سارے پارٹی سپینٹ بتا رہے ہیں کہ آپ کی آواز کٹ کٹ اچھا جی ان کیس آف ڈی فرمنٹ آف سینئر آپ مجھے بتائیے آواز کے بارے میں ہاں امران کو بلاؤ امران کو بلاؤ بلاؤ ان کیس سینئر بیو ٹو این ریزن یہاں اگر کوئی بندہ دیفر ہو جاتا ہے تو اس کی سیٹ ویسے تو اس کے نام کی رہے گی وہ سیٹ اویلیبل رہے گی لیکن وہ بیگی چھ مہینے بعد سال بعد اگلی میٹنگ ہو تو اس کی اس سیٹ کے اگنس بھی ٹیمپری ریلی گورنمنٹ آپ کو آپ کو افیشیٹنگ بیس پہ پر موٹ کر سکتی ہے سیلیکشن اکھارٹیز دی گورنمنٹ میں کانسٹیوٹ سیلیکشن بورڈ کمیٹی فار ریکمینڈنگ پر موشن سیلیکشن بورڈ کیا ہوتے ہیں کمیٹیاں کیا ہوتی ہیں گورنمنٹ ان کو نوٹیفائی کرتی ہے اب دو چیزیں سننے ایک ہوتی ہے ڈی پی سی ڈپارٹمنٹل پر موشن کمیٹی جتنے سترہ سے اٹھارہ کی پر موشن ہوتی ہے وہ ڈی پی سی میں ہوتی ہے مثلا آپ کی پر موشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی ہوگی ڈپارٹمنٹ کا مطلب ہے ایچی ڈی ہائر ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کے اندر ہی ایک میٹنگ ہوگی اس میٹنگ کا چیئرمن سیکٹری ہوتا ہے یا سیکٹری ایڈیشنل سیکٹری اسٹیبنشمنٹ کو یقی سر کر دیتا ہے تو وہ چیئرمن ہوگا میمبر میں ایک سیکٹری ہوتا ہے ایک ریگولیشن بنگ کا سیکٹری ریگولیشن کا نمائندہ ہوتا ہے ایک ڈی پی آفیس ڈی پی آئی موجود ہوتا ہے تو یہ سارا ایک وہ پورا پیرافرنیلیا بنتا ہے جو تو اسے ڈی پی سی کہتے ہیں تو ڈی پی سی تاہر دروازہ بند کرو اور ادھر ادھر نہ گفتگو کرو ادھر بات نہ کرو ادھر باتیں نہ کرو ادھر جاگ کرو ڈی پی سی ڈی پی سی ڈی پی سی ڈپارٹمنٹل پرموشن کمیٹی اس میں سترہ سے اٹھارہ کی ریگولر پرموشن ہوتی ہے پرفارما پرموشن سترہ سے اٹھارہ کی اور موووووور جو سترہ سے اٹھارہ اور اٹھارہ سے انیس بھی ادھر ڈسکس ہوتے ہیں یہ ڈی پی سی ہوتی ہے اور یہ کرنڈ پروینشل سیلیکشن بورڈ ڈپارٹمنٹ پروی نوٹیفائیڈ آن چودہ پانچ دودہ چار یہ دودہ چار میں یہ نام دیئے گئے تھے ڈی پی سی اور پی ایس بی وان اینڈ ٹو آگے آگے پی ایس بی پی ایس بی میں سمجھا دیتا ہوں کیا اور وہ کہہ رہے تھے آپ کی آواز کلیر نہیں آرہی میں نے اب اس کو ذرا تھوڑا سا گریب کی ہے تو تھوڑا موپر ہو گیا چیٹ باکس میں کہہ رہے تھے آپ دیکھ لیں اور ادھر میری وہ تصویر بھی وہی ہوئی ہے وہ کدھر گئی ہے وہ سائیڈ پہ آتا ہے سائیڈ پہ آتی رہتی تھے نہیں سائیڈوں کی سائیڈ پہ آتی ہے شکریہ نہیں چلیہ ٹھیک ہے اچھا جی آل پوسٹ یہ نکتہ بھی سمجھنے والا ہے یہ نکتہ بھی سمجھنے والا ہے آل پوسٹ ان بی ایس نائنٹین اور پر پر موشن شیل بھی سیلیکشن پوسٹ یاد رکھو آپ یہ نکتہ یاد چلو پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ بی ایس اٹھارہ کی پوسٹیں بی ایس اٹھارہ کی پوسٹیں یا بلو کی پوسٹیں یہ نان سیلیکشن پوسٹ کر لاتی ہیں اور بی ایس انیس اور سیلیکشن پوسٹ کر لاتی ہیں اب اس کو ذرا سمجھنا آسان ہے بی ایس اٹھارہ والی جو پر موشن ہے وہ نان سیلیکشن پوسٹ ہے اور اس کے اوپر جو سنگر پوسٹیں ہیں وہ سیلیکشن پوسٹیں ہیں تو نون سیکشن پوسٹ کی جو کرائیٹیرین ہے وہ سینیرٹی کام فکرنر سے سیکشن پوسٹ ہیں ان کا سینیرٹ سے ساتھ ڈائیک تعلق نہیں ہے ہاں اسی آرز بھی دیکھ جاتی ہیں ہاتھ کچھ دیکھ جاتا ہے سنور دیکھیں وہ بورڈ کا اختیار ہے بورڈ کا اچھی آرز ساش رہنی عبارت اسلام علیکم سیر آپ کی پیرا واضنی آ رہی ہے ہی پھر خود ہی چل گیا چل گیا چل گیا چل گیا چلیں جی لیچو بیسی کریٹری آم دیسکس کر رہا ہے نمبر ایک سنیارٹی پیشن دیکھی جائے گی پھر سیٹس فیکٹری کمپلیشن آف پروبیشن پیریڈ دیکھا جائے گا اچھا پروبیشن پیریڈ کیا ہے ایک سال جیسے آپ سرویس میں آتے ہیں سیمنٹین میں جب آپ لیکٹورٹ آئے تھے تو آپ کا دو سال پروبیشن پیریڈ دو سال پروبیشن پیریڈ کا مطلب ہے جب وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھے مطلب کچھے نہ ہو کر میند کہ دو سال پروبیشن پیریڈ ہے آپ کا میں آسان اس کے بعد آپ گزر ٹوٹفکیشن میں آتے ہیں اسی طرح پروبیشن میں ایک سال کم از کم پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے آپ ایک سال میں دو یعنی ابھی آپ یہ اگر اس نے یہ ہے تو یوں مست ویر تو کلیم نیکس پروبیشن تو بی ایس نائنٹی ویوہ فولفل کرتا ہو اور یاد رکھو تو منظر کو فانسی بھی انڈر رولز دی جانی ہے اور فانسی سے بچایا بھی انڈر رولز دو دلوں کے پاس رولز کی بکس ہوتی ہیں ایوریٹھنگ گوز بائی دا بک یہ بھی پروبیشن میں پروبیشن میں لگو ہوتا ہے کہ آپ نے بک کو فالو کرنا ہے پوزیس تلینٹ آف سرویس پرسیب لینٹ آف سرویس ضروری ہے مثلاً یہ گریڈ جو آپ کا سترہ سے اٹھارہ ہے اس میں آپ جو لینٹ آف سرویس ہے وہ ٹویل ویئر آسوری آپ کی فائیو ویئر سرویس کم از کم اٹھارہ سے انیس کے لیے سترہ آن اینڈ آباب تو آپ کے گریڈ ہے ان میں کم از کم بارہ سال کی پرموشن کوٹا کی بات ہو رہی ہے اور سیلیکشن جو آپ ڈریکٹ سیلیکٹ آ جاتے ہیں اس میں لینٹ آف سرویس ہو رہا ہے تو اس طرح یہ آپ کو الیکیشن بھی فلیفل کریں اور دوسری کڈیشن بھی فلیفل کریں لینٹ آف سرویس بھی آپ فلیفل کریں سرویس ریکارڈ اور سرویس ریکارڈ میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ آپ کی پی ای آب اس کا بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے سرویس میں اور بی بے بچے بن کے رہنا ہوتا ہے سرویس میں آپ اپنی جان ٹھیک کریں ساری کی ساری عزت اس میں آپ اپنا کام ٹھیک کریں جو آپ کے ذمہ کام لگایا گیا ہے اس کو ٹکا آ کے کریں میرا لائف سٹائل ہے میں ساری زندگی اس فارمولے پر عمل کیا الحمدللہ کہ I always put my head hands and heart into my job ٹھیک ہے تو آپ بھی اس موٹو کو فالو کریں یہ میرا اپنا ہی کوئنڈ ہے یہ میری اپنی کوئنڈ ہے تو یہ نہیں یہ کتابی بات نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا head hands and heart اپنی جاب میں رکھیں تو آپ کی پی ای آر ساری ٹھیک ہوں گی آپ کی پی ای آر جو ہیں وہ خراب نہیں ہوں گی آپ کی پی ای آر اگر ایڈ بھرس ہوں گی تو it will tell upon your promotion by all definitions ایٹ پی ای آر آپ کی ایڈ بھرس ہو تو بھی آپ کی پی ای آر رکھ جاتی ہے اور جو especially جو لیٹسٹ آپ کی پی ای آر ہوتی ہیں ویسے پرموشن میں سارا ریکارڈ دیکھا جاتا ہے لیکن آپ کی لیٹسٹ جو پانچ سال کی پی ای آر ہیں ان کا ذرا ویٹ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ رکھیں award of minor including withholding of promotion اور my major penalty پیٹا ایکٹ ہے وہ آپ کو پڑھایا گیا ہے یا پڑھایا جائے گا i don't know پیٹا ایکٹ میں آپ کو گڑھ بڑھ کرتے ہیں آپ کے خلاف انکواری ہوتی ہے انکواری میں انکواری کنکلود ہوتی ہے آپ کو کوئی پینلٹی ملتی ہے اگر پینلٹی مل جائے تو بھی آپ کی پرموشن باہر ہوتی ہے وہ آگے آگے بات آئے گی کہ کتنی پینلٹیاں جو ہیں وہ مثلا تین مائنر پینلٹیاں بھی ہو جائیں تو آپ کو جو ہے وہ پرموشن پہ وہ اس کا اثر پڑتا ہے eligibility criteria ہم ڈسکس کر رہے ہیں successful completion of mandatory promotion link training یہ پی ایل ٹی ہر حال میں آپ کو پی ایل ٹی ڈکلائن کر دیتا ہے for two consecutive training courses کیسے ایک training course آفر کیا گورمنٹ نے اس میں وہ نہیں آیا اور اگلے training course کو بھی اس نے سکپ کر دیا ہے تو then he اور she would forfeit the right to consideration for promotion تو ان کا promotion کے لیے right ختم ہوگے اس کا مطلب یہ ہے meaning thereby کہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ مجھے پرموشن نہیں چاہیے اور ان کی پرموشن نہیں ہوگی ڈی بار اور جائیں گے پرموشن سے eligibility criteria یہ ہم discuss کر رہے ہیں کہ پرموشن کروانے کے لیے کیا کیا ہیں کیا کیا خوبی ہونے چاہیے any other condition lay down or approval competent authority and a specific category کوئی اور condition جو competent authority لگا سکتی ہے کوئی بھی condition لگا سکتی ہے کسی بھی officer یا official پہ اس کو بھی consider کرنا ہوگا teachers who's results are compared with the results of board university ہاں in case of teachers only آپ کی پرموشن میں آپ کی پی ای آرز میں آپ کے اور board university results کا comparison دے جاتا ہے teacher کا result دیا جاتا ہے versus the board university result آپ نے ای دی پڑھا ہے آپ نے مختلف programs لیے ہیں during the academic year اس کے اندر آپ کی performance جو pen picture کی صورت میں کچھ columns کی صورت میں آپ کی reporting authority وہ report کرے گی record کرے گی اس کے ساتھ جو آپ کا اس سال کا آپ کی مختلف classes کا result ہے وہ لکھا جائے گا اور that result must be above board above university ہاں آگے جا کے ایک آد سلائد آئے گی اس میں میں سمجھا دوں گا کہ وہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ result تھوڑا قابل قبول ہے پرموشن 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 میں تبدیلی آئی تھی اس میں یہ تھا کہ result teacher کے case میں پہلے تو تین تھے consecutive years کے last تین سال کے percent ابھی آپ کی promotion ہوگی نا یہ جب بھی آپ کی care take set up ختم ہوتا ریکارڈ ہوگی ریورس آرڈر میٹ ٹونٹی وان ٹونٹی تو آپ کے result ریکارڈ ہوں گے جو میں بنا ہوں گا اس میں 2022 2021 ٹھیک ہونے چاہیں گے لیکن اس میں تھوڑی سی نہیں دی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے تین میں سے دو result بھی اب بوڈ ہو تو ایک بی پرموشن نہیں روکی جائے گی اور اگر آپ کا result within 10% of the university result ہے تو بھی چل جائے گا دیکھیں کیسی موج کروا دی گورنمن نے پھر بھی اگر results ٹھیک نہ ہو تو پھر تکلیف تے بات ہے فیل افیسر آگے چھوڑیے آگے چلتے ہوں ایلیجی دیفرنٹ کنڈیشن میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ جتنے پیریڈ کے لیے سپر ہوگی اس سپر سیشن کی ایکسپاری کے بعد آپ کی پرموشن ہوگی ریسر پیپرز ریقوائیڈ کچھ پرموشن پیپر ریقوائیڈ ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ تو شاید ایسا نہیں ہے اس کو میں ریقوائیڈ کر رہے ہیں اور پرموشن کے حوالے سے ڈیپی سی پی ایس بی ون این ٹو این پی ایس بی ایس بی ایس سی 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 پی ایس بی ایس سی 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 میل کی ہے اور یہ انیس سے بی کی پرموشن کو تی ہوتی ہے اب سلائیڈ آگئی ہے کہ پر ویکنسی کتنے آفیسرز کا پینل بننا چاہیے انڈر پرموشن پولیسی ٹونٹی ٹین دی پینل آفیسرز پر ویکنسی بی ایس انڈر فر پرموشن اگنس پوست اپ ٹو ایٹین ہم آپس کی بات ہے پروفیسرز کو کالیج ٹیچرز کو شکر ادا کرنا چاہیے کچھ چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رولز پولیسیز میں تو بڑی انفرنچنگ ہیں اور سی سرونٹس پر لگو ہوتی ہیں لیکن ان کیس آف کالیج ٹیچرز اور ان کیس آف سم مدر میں ہوتے جاتے ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا سا یہ سکتی ہوتی ہے پر موشن پر موشن پلیس آف موشن پلیس 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 موسیقی 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 وہ ایک پرکنگ پیپر کہلاتا ہے تو وہ ہم تیار کرتے ہیں میری ٹیم بڑی جانفشانی سے کام کرتی ہے پورے ڈائریکٹریٹس بڑا کام کرتے ہیں اور بے پناہ مشینری انوالو ہے آپ کی پرموشن میں یہ کوئی اوور نائٹ پروسس نہیں ہوتا اس کو آپ ذہن میں رکھئے سینیارٹی شل نوٹ کری اینی ایکسٹر ویٹیج فردہ تیمینیشن اب یہ ہے کہ سینیارٹی آپ کی دیکھیں ضرور جائے گی آپ سینیر ہیں میں آپ کا جنیر ہوں سیٹیں پچاس اویلیبل ہیں یا سو اویلیبل ہیں میں جنیر ہوں لیکن میں بھی آپ کے تین چار نمبر نیچے ہوں میری بھی پرموشن ہو جائے گی اسی بورڈ میں آپ کی پرموشن بھی ہو جائے گی لیکن اس میں سینیر جنیر کا یا سینیارٹی میں آپ کا نمبر مجھ سے اوپر ہے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کا ایکسٹر ویٹیج کسی طرح نہیں ملے گا پرفارمنس ویلیشن ریپورٹس مجھے مجھے گی ستے ہیں پرموشن سلید یاد رکھئے پی آر جو ہیں ان کی بڑی کاردینل ان کروشل پسیشن پرموشن کے پروس سنے لیکن یہ صرف only کری تیر推ioxن آپ کی پرموشن onset پرموشن پرسی criar فار پرموشن اگنس پوچن یہ کوانٹیفیکیشن بنتی ہے آپ کی پی آرز کی سترہ سے اٹھارہ میں ایسی کوئی پرمیر نہیں ہے اٹھارہ سے انیس اور انیس سے بیس کی جو پرموشن ہے اس میں آپ کی سرویس کے جتنے سال ہیں جتنی ایسی آرز ہیں ان کے نمبر ہوتے ہیں ان کے گریڈنگ ہوتی ہے اسے کوانٹیفیکیشن کریں وہ ایک الگ فارمولا ہے وہ ٹیکنیکل کام ہے کلیریکل کام ہے اس کی بس آپ کو خبر ہونے چاہیے کہ ایسی آرز کے نمبر ہوتے ہیں اچھا اب پرموشن اگنس نون سیلیکشن پوچ بل بیز ایک منڈیڈ میڈ آن دا بیسٹ سیلارٹی کام فیٹنیش یہ نون سیلیکشن پوچ چرو میں ایک سلائیڈ میں میں نے آپ کو اس کیا تھا کہ انیس سے انیس این آن ورڈ بی ایس نائنٹین اور بی ایس تونٹی پوٹی بان یہ سیلیکشن پوچ ہیں اور نیچے والی نون سیلیکشن پوچ یہ پرموشن کی ٹپیکل پوچ جنان سیلیکشن پوچ اس میں سنیارٹی کم فٹنیش پی مطلب م pump دی سنیارٹی اور فٹنیش پی ٹھیک ہے کہ آپ کی سیلیارٹی ہے رینج میں آگئے ہیں اور آپ ادروائز فٹ ہیں فٹ کا مطلب ہے فٹ اور پرموشن ہے ٹھیک ہے اب یہ نہیں مطلب نہیں ہے کہ جیسے بلا اس کی فٹ ہموشن نہیں ہو نی وہ فٹ نہیں ہے نہیں آپ ادروائز فٹ فار سرویس ہیں فٹ پر موشن ہے بیشت اپنی در ایسی آر میں لکھا ہوتا ہے تو آپ کی پر موشن ہوگی دب پی ایس پی ڈی پی سی میں ایدھر ریکمینڈا سیور سر پر پر موشن تو دی نیکس ہائر پوست اور ریکمینڈا سیور سر پر سپر سیشن اور دفر کنسیدریشن اپ سو پر سر آپ کو کوئی ڈی پی سی کوئی پی ایس پی پر موشن کا جو بورڈ ہے وہ آپ کو ریکمینڈ کر دے گا سپر سیڈ کر دے گا یا دفر کر دے گا یہ وہ سب کچھ تھوڑا وقت آرہا جی آپ تھوڑی یہ دیفرمنٹ کی کاؤزز یہ دیفر دیفر کیا ہے میں بتاتا ہوں سمجھاتا ہوں دیفر کیا ہے اور دیفرمنٹ کیوں ہوتی ہے یہ ابھی ہم ایک تو سلائز میں ڈسکس کریں گے آپ یقین کریں ہم پڑے لکھے لوگ ہیں کم از کم سولہ جماعتیں پاس کر کے ہم لیکچر ہوتے ہیں ایک پنجاب پرولک سلس کمیشن کا انتہائی سٹینڈر انٹرویو ہوتا ہے ایٹسٹ ہوتا ہے کالیج ٹیچرز بنتے ہیں انفارچنٹلی بلکہ ڈی ہائیٹ آف میس فارکنیز دیکھ کہ کئی لوگ اتنا نانشلنٹ ایٹیٹوٹ رکھتے ہیں کہ وہ بودھر ہی نہیں کرتے کہ اپنی پی آئی آر فارم وہ فیل کر کے پرنسپل کو دے دیں میرے پاس ہزاروں کیسز چھوکے آتے ہیں اور پرنسپلز بھی روتے ہیں ایکٹرز بھی کہ فرام بندہ ہے اس کا تو یہ رویہ ٹھیک نہیں آپ کی جو پرانی ایسی آز تھی وہ سیمپل تھی اب اس میں کچھ کالم ہوتے ہیں میں یہاں پہ بہت سارے معاملات میں ٹیچرز کو بلا بلا کے وہ فارم فیل کروائے جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی ڈیوٹیز تک کی انلسنی کیا ہوتا ہے آپ نے جو اپنے آپ کے فیل کرنے والے جو آپ کے کالمز ہیں خدا کا واسطہ ہے وہ تو فیل کرتے ہو چلو اس اگلی بات یہ ہے کہ آپ وہ فیل نہیں کرتے اور آپ جو ہے وہ ایسی آرز اپنی یا پی آرز جو ہیں وہ ٹائم پہ اپنے باس کو نہیں دیتے اور کئی جگہوں پہ ان سام کیسز پرنسپل جو ہیں وہ بھی پی آرز جو ہیں وہ ٹائم پہ نہیں سامیٹ کرتے اس پہ ہم بہت سختی کر رہے ہیں میں نے بھی ایک پہلے لیٹر لکھا تھا سیکریٹریٹر سے بھی لیٹر گئے ڈیریکٹر ایڈمن صاحب نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے وہ پورا ایک چارٹ ہے جس کے مطابق ایسی آرز پی آرز پرن ہوتی ہیں اور اس کی ٹائم لائن ہوتی ہے اس کے مطابق ان کو سب میٹ کرتا ہوتا ہے اچھا جی پی آرز آپ اس لیے اپنے آئندہ بھی ٹائم پہ دے دیا کریں اور ہم پرنسپلز کو بھی پابند کر رہے ہیں ڈیریکٹرز ریٹریڈائٹرز سب کو ہم نے پابند کی ہے اور مزید بھی تھوڑی ہم اس کو اس پہ سختی کریں گے کہ یہ سارا پروسس جو ہے وہ آئیڈیلی ویڈن ڈی ٹائم لائن اور ویڈن ڈی سٹیپولیشن ہو جائے اب پی آر ڈوسیر ایس انکمپیٹ آپ کا جس کو سی میں نے آپ کو ابھی تصویر میں دکھایا کسی کی نہیں ہوگی تو وہ حال میں ڈیفر ہوگا سوالی ایسی کاؤنٹر سائن نہ ہو یا اس پہ کوئی بھی کمیگ کا جو پرانی اگر کوئی ہے تو وہ بھی اس پہ کنڈیشنل ریکارڈیز نوٹ کلیر نوٹ کلیر پرانی اگر کوئی ہے تو وہ بھی اس پہ کنڈیشنل پرانی اگر کوئی ہے تو وہ بھی کنڈیشنل خاص طور پر پچھلے پانچ سال میں تو آپ دوسری جو انکواریز ہیں لیکن پروب رپورٹ ہے کہ کسی نے جو ہے وہ سٹوڈنٹ سے ہونے پیسے لے لیے خاص دیندی کسی پروب پروب ہمیں کوئی عام اس طرح پروب اس میں آپ نے سنا ہوگا آپ کے سینئر جو تھے ان کی پرموٹیز اور سیلیکٹریز کی لڑائی ہو رہی تھی وہ کورٹ میں چلے گئے ان کے سینارٹی رسکیوٹ تھا تو پرموشن نہیں ہوئی ان کی ڈیفر ہوتے رہے پریشان ہوتے رہے سب جوڈیس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوٹ میں کیس ہے آپ کا کیس پینڈنگ جسی گئے اندر کوٹ اور ڈاز نانٹ پوزیس ایفولی ایر ریپورٹ چلیں اگلی سلائٹ چلیں کاؤزز ایفرمنٹ چل رہی ہیں کوئی اور سپسپیک کنڈیشن آپ پوری نہیں کرتے پھر بھی ڈیفر ہو جائیں گے اور the earlier ڈیفرڈ cases case will be considered as soon as the reason on the basis of which ڈیفرمنٹ took place ceases to exist ابھی آج میرے پاس ایک پروفیسر سابا لیکچور تھے وہ کہلنے کہ میرا فلان ڈی پی ٹیو میں کیس ڈیفر ہو گیا تھا وہ ایسی آرز تو میں دے گیا تھا لیکن سال ہونے کو آیا ہے تو میری تو بعد میں پرموشن نہیں ہوئی تو میں نے کہا بھائیہ وہ آپ کیونکہ ڈیفر ہوئے تھے اس لیے ڈیفر ہونے کے بعد اگلی ڈی پی سی میٹنگ کا میں انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ وہ کوئی سنگل case نہیں رکھا جائے سکتا وہ پوریہ کے پورے پینل کے ساتھ آپ کا case جائے گا تو آپ جو ہے وہ دوبارہ کنسل ہوں گے ہاں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ڈیفر جو ہے اس کا اس کی پوسٹ ضرور جاتی ہے اس لیے ایک اور ایشو میں فیس کرتا ہوں بڑا سیریس ایشو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ایشو یہ ہے کہ مجھے کچھ cases میں گورمنٹ کو یہ لکھنا پڑتا ہے کہ maybe deferred due to incomplete service record گورمنٹ مجھے ڈانٹتی ہے سیکٹری چیف سیکٹری مجھے ڈانٹتی ہے کہ تم کس طرح کے پجاب کی افسر ہو کہ تمہارے پاس اور کس طرح کے تمہارے فیلد افسران ہے تمہارا کنٹرول کو نہیں ان پہ کہ وہ تمہیں سرویس ریکارڈ ٹائم پہ نہیں بھائیتے اس حوالے سے پھر مجھے سختی بھی کرنا پڑتی ہے کہ سرویس ریکارڈ مل جائے سرویس ریکارڈ میں بھی آگے کئی مسائل ہوتے ہیں کچھ لوگ چھوٹی چلے جاتے ہیں وہ ادھر اپنیشن نہیں دیتے کچھ لوگ غائب وجہ جاتے ہیں کچھ لوگ پرمول دینا نہیں چاہتے وہ سرویس ریکارڈ دیتے ہیں بارہ تو وہ defer ہوتے جاتے ہیں تو اب deferment deferment جس کو بولتے ہیں سائی پننسیشن میں تو وہ اس کی ایک بڑی کار جو ہے وہ یہ ہے کہ سرویس ریکارڈ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو امید ہے deferment کی آپ کو ساری سمجھا گی سپر سید بندہ کب ہوتا ہے سپر سیشن کیا ہوتی ہے یہ میں سمجھا رہا ہوں پرموشن پالیسی ٹونٹی ٹین کافی ساری چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں اب تیزی تیزی سے جلدی آگے بڑھیں گے سپر سیشن یہ ہے اللہ بڑڈ شانس پر سید تو سیوار سیور سیورٹ ویدی آٹھ ایج دی ایجی بیلیٹی ترشول پورا نہیں کیا تو اپ سے پر سید ہوں گے اور کیا ہوں گے زورت میں بور ڈی بی سی میرے مانے پیوئی، ای سیور سرینٹ فر سپر سیشن ان ریزن میں سے کوئی ایک ہو تو آپ کو وہ سو پرسید کر دے گا کیا ناٹ ایک پوائنٹ افٹر کن اپنی اپنے ایٹوران کے لیے تیند مانکہ ، بات ناٹ ایکس پوائنٹ آفٹر کرکا آفٹر ریپیزنٹیشن تیر لیناس وی ریکا آپی آر ایٹورز ہیں اور لا کٹری یرز میں وہ کنوے بھی ہو گئی ہیں جکم ایکس پانج آپ نے نہیں کرئی ایکس پانج کا مطلب ہے کہ ناکس تھار اuchارٹی سے آپ معافی لے لیں ہاتھ بان دے کہ میرے ساتھ زہادی ہوئی ہے میری ای ای آر آپ سیدھی کرتے ہیں اچھا آپ پرسکرائیب سپرسیٹر فیل ہوتے ہیں سپرسیٹر آج سے پیچھے کی طرف جائیں گے پچھلے پانچ سال تک آپ کو کوئی میجر پننٹی ملی ہے سپرسیٹ ہو جائے گی یہ آپ کو جو ایم سی کیوز آنے ہیں ان کے لیے یہ بڑی امپورٹن سلائیڈز ہیں آپ کو تین یا تین سے زیادہ مائنر پننٹی پچھلے پانچ سال میں مل چکی ہیں تو یہ بھی سپرسیٹ کروانے والی بات ہے کہ آپ کو اگر میجر پننٹی ملی ہے پچھلے پانچ سال میں تو بھی پچھلے پانچ سال میں آپ کو تین یا تین سے زیادہ مائنر پننٹی مل چکی ہیں پیڈا کے تحت تو بھی آپ سپرسیٹ ہو جائیں گے اچھا اب ڈیفرمنٹ اور سپرسیشن کی جو کمیونکیشن ہے وہ ڈیپارٹمنٹ نے کرنی ہے بس اس سلائیڈ میں یہ بتایا گیا ہے آگے جی ایفیشنسی انڈیکس ہے پرموشن دیفرمنٹ سپرسیشن کا سیلیکشن پوز کا مینیمم تھریشولڈ کتنا ہے کہ آپ کی پرموشن کے لیے بیسک پے نائنٹین میں آپ کو جو اگری گیٹ نمبر چاہیے ہوتی ہیں چاہیے ٹونٹی وان کے لیے سیونٹی فائیب چاہیے یہ ادھر زیادہ سی ایس پیس سے مطلق ہے اچھا جی کنسیڈریشن اپرموشن اگنس سلیکشن پوز یہ سلیکشن پوزٹوں کے اگنسٹ یہ بھی آپ کی وہ سی ایس پیس کے حالے سے بات بڑھ دیا ہے میں اگری پوست اچھا یہ اپرموشن اگنس سلیکشن پوز پی آرز اندرز ان رسپیکٹ اف گریڈز اور اینلیس ٹل ویرز ویچیوریز بھور اس میں نے ارز کیا کہ آپ کو انیس گریڈ کی پرموشن کے لیے بی ایس سیونٹین اینڈ عباب میں آپ کو بوارہ سال سر ایف دس سرویس پریزنٹ ان پریویس گریڈ اس لیس دن ٹول ویر دن دی ڈیفیشنسی مویر بی مٹ بائی ٹکنگ انڈکوڈ پی آر پی آر نیچ نیچ نوڑ گریڈ اس کے بعد والا کو لور گریڈ ہے اس کی ایسی آز بھی شمار ہو سکتی ہیں اس کا تعلق بھی دوسرے کارڈرز کی پرموشن کے ساتھ ہے اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں کی سلیکشن پوست کی دو میں سلائیڈیں ایک سلائیڈ چھوڑ رہا ہوں آگے میں چل رہا ہوں سلائیڈ ہے پروفارمنس ریویشن ریپورٹ پور نون سلیکشن پوست دوہزار بارہ کی ایسی آر سے لے کے دوہزار بائیس تک کی ایسی آر آپ بڑے خوش قسمت لوٹ ہیں آپ دس سال بعد گیارہ سال بعد پرموٹ ہو رہے ہیں ہمارے جو بیش تھا اور پرانے جو بیشز تھے وہ سترہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ انیس انیس سال بعد سترہ سے اٹھارہ کی گریڈ میں پرموٹ ہوئے تھے تو آپ کے لیے you have double blessing تو آپ کو دو کی بجائے چار شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیں گے it is however in the discretion of the assessing authority to give greater weight to the more recent reports ہاں اب بی پی سی ہے یا پی ایس بی ہے اس میں پہلے دوزار بارہ سے لے کر دوزار بائیس تک کی ایسی آرز آپ کی رکھی جائیں گی لیکن ساری دیکھی جائیں گی لیکن زیادہ زور جو ہے وہ لاسٹ فائی ویئرز کی ایسی آرز دیکھ جائیں گی کہ دوزار بائیس اکیس بیس انیس اور اٹھارہ تو یہ پانچ سال کی ایسی آرز میں اور پانچ سال کے سیروس ریکارڈ میں سارا کچھ دیکھا جائے گا کہ اگر پرانی کوئی چیز میں کوئی تھوڑی سی کمجوری بھی ہے کوئی چھوٹی موٹی پرنلٹی پہلے پہل گئی تھی تو کوئی اس کو انور کرتے جائے گا اب پھانسی تو نہیں دینے بندے کو اس کو پرموشن تو دینے نہیں دینی ہے بلاخر تو وہ رولز جو اس کو گوان کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ آثارٹی چاہے تو جس کو گریٹر ریسنٹ ریپورٹس کو اگلی سائٹ دیکھ لیتے ہیں یہ بھی بہت امپورٹن پوائنٹ ہے جی کہ آپ کی پرموشن ہو گئی سترہ سے اٹھارہ آپ کی ڈی پی سی ہو گئی پی ایس پی ہو گئی اب ایک بار آپ پر موٹ ہو گئے تو پروسس چل رہا ہے آپ کی پرموشن آرہ بھی ہو گئے تو آپ کے یہ کب تک پرموشن والیڈ ہے آپ نے جوائن نہیں کیا تو آپ کب تک جوائن کر سکتے ہیں اس کے لیے پرموشن پولیسی ٹونٹی ٹین کہتی ہے کہ پورے ایک سال تک آپ کی جو منٹس کی منٹس کی پیریڈا بلیٹری پی ایس پی ڈی پی شیل بی کاؤنٹڈ فون دیڈا اپروول ریکوارڈڈ آپ کے منٹس اس دن سے اپرووب ہوتے ہیں اس دن سے آپ کا سال شروع ہوگا اگر آپ کی کوئی فیٹا یا کوئی اس طرح کی کوئی آپ کی کوئی آپ کی انکواری یا کوئی چل رہی تھی تو آپ کی پرسیڈنگز کا ریزلٹ دیکھا جائے گا اس کا نتیجہ دیکھا جائے گا اس کے مطابق پھر آپ کی پرموشن ایکچولائز ہوگی آپ کے سال کے اندر اندر آپ کو ماں بھی مل گئی آپ سینچور ہوگئے آپ اگزانریٹ ہوگئے تو آپ کو کنوے کر دیں گے ڈپارٹمنٹ کو تو آپ کی وہ پرموشن ویلیڈ ہی رہے گی اب دو تین باتیں آخری رہ گئی ہیں سینارٹی لیس کیا ہوتی ہے اس کے بارے اس کا کیا رول ہے پرموشن میں بہت کروشن ہوگا ہے نوٹی فائیڈ سینارٹی لیس دی پی آفیس سینارٹی لیس کو نوٹی فائی کرتا ہے اور صرف ہوئی ایک سیپٹ ہوتی ہے سیول سرونٹ کی منا ٹینٹیٹیو یا پروینل سینارٹی پر پرموشن نہیں ہوتی ہے سٹیٹک لیس کیا ہوتی ہے یہ بھی سمجھ لیں سٹیٹک لیس یہ ہے آپ کو آپ میں سے کچھ دوست ہے وہ بڑے لیو لفرز ہوتے ہیں چھوٹیاں بڑی کرتے ہیں ٹھیک ہے بی بیاں شاید بہت سے زیادہ کرتے ہیں میرے پاس تو دن رات اس طرح کیسز آتے ہیں چھوٹیاں لیس تو گئے چھوٹیاں رونز ہی لیں ہیں سربیس کے مطابق جتنی آپ کی ایوئل بنتی وہ لینی ہے جتنی انڈ لیو ہے وہ لینی ہے جتنی آپ کی انٹائٹرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ نے لیو لینی ہے آپ جب ایوئل لیتے ہیں پانچ سال سے زیادہ ایک دن بھی زیادہ تو آپ کا نام ریگولر سینیارٹی لیس سے ریموو کر کے سٹیٹک لیس پہ ڈال دیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے بیچ کی بوٹم پہ چلے جاتے ہیں یہ آپ پر لیجئے گا یہ لمبی دیٹیل ہے یہ پیرا سا لکھا ہے میں نے اپنی سینیارٹی ریگین بھی نہیں کر سکتے بیس کا آپ پرموشن کے لیے اپنی سینیارٹی ریگین بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ اگر پانچ سال سے زیادہ اپنی ایو کر چکے ہیں آپ ایک ٹکر میں دو مجھے نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نے سروس بھی اپنی برقرار رکھی ہوئی ہے پانچ سال سے زیادہ آپ نے بداؤڈ پہ ہی صحیح چھپی رکھی ہوئی ہے اور پھر آپ اگر پرموشن بھی لے رہے ہیں اسی سینیارٹی پہ تو گورنمنٹ کہتی ہے پرموشن پہ اسی ٹوانٹی ٹن کہتی ہے کہ اس کو تھوڑی بہت سزاہ تو دو نہ تھوڑا سا اس کی پرموشن ہی لیٹ ہو جائے تاکہ آئندہ یہ محتاط ہو جائے اگر آپ کی دیپیشن ہے پانچ سال سے زیادہ ہوتی ہے پھر بھی آپ سٹیٹر اوپر ابھی جو ساری بات ہوئی ہے کہ سٹیٹرٹک لسٹ میں نام گیا ہے نہیں گیا ہے چھٹی کا سارا کا سارا سٹیٹس ہمیں ہر چیز ورکنگ پیپر لکھنا پڑتی ہے اب آگیا ہے بات کہ ورکنگ پیپر کیسے بنایا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا ہم انکلوڈ کرتے ہیں دیپارٹمنٹ شل کے فالون ڈیٹیل ورکنگ پیپر میں جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس میں میں نے جیسے پہلے آپ کو ارز کر دیا تھا نمبر آف سیکنشن پوست ہم لکھتے ہیں پھر اس کی بائی فرکیشن لکھتے ہیں پرموشن کوٹے کی کتنی اور ڈیریکٹ سیلیکشن کی کتنی پھر کاؤز آف کاؤز آف اکرنس لکھتے ہیں کہ بھئی یہ اتنی سیٹے اگر ہیں تو جی جی اتنی سیٹے ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں یہ سیٹے تو آپ کو ہمیں ہمیں برکنگ پیپر میں فیس سیٹ پہ یہ سارا ہے میتھرڈ آف ریکروٹ میتھر آف پرموشن پینل بنایا جاتا ہے پھر بتایا جاتا ہے کہ جی اتنی پوسٹوں کے گینسٹ ہم اتنے آفیسز کا پینل جو ہے وہ گورمنٹ کو سبمٹ کر رہے ہیں پھر ڈیٹیل سرویس اکاؤنٹ ہوتی ہے ہر چیز بتایا جاتی ہے پھر اس میں سین آف سیز اس کو کہتے ہیں سین آف سیز بنتے ہیں آپ کی پہلے دن کی پہلے سال کی ایسی آر سے لے کر آخری سال تک علم فیل ہوتے ہیں آپ کی جو ریپورٹنگ آفیسر جو ریپورٹ کرتا ہے جو آپ کی پینل پیچر دیتا ہے وہ بھی سین آف سب میں لکھی جاتی ہے جو آپ کا کاؤنٹر سائنگ آفیسر پینل پیچر دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے وہ لکھا ہے اس کے بعد آپ کی پینلٹیز اگر آواد ہوئی ہیں وہ لکھی جاتی ہیں آپ نے پورے کریئر میں کوئی چھوٹی لی ہے آپ نے کوئی ود پہ کوئی میٹ لیو کوئی پیٹ لیو کوئی آپ نے گھڑ بڑ کی ہے کوئی آپ کی لڑائیاں ہوئی ہیں کوئی آپ کے ایسی آر خراب ہوئی ہے کوئی آپ کے یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے ورکنگ پیپر میں شامل کی جاتی ہیں تو اس لیے ذرا دھیان سے سروس کیجئے اور بی بی بچے بن کے شاباش یہ کام کیجئے اچھا ریمارکس آپ پریویس میٹنگ پیشلی میٹنگز کے یہ زیادہ اوپر والی گریڈ میں ہوتا ہے اٹھارہ انیس بیس کی پچھلی میٹنگ میں کیا ہوا تھا جی وہ بتا دے اس کو ہم ایک ایڈیشنل انفرمیشن دیتے ہیں مثلا ایک بندہ ہے اس کی چھوٹی کی ڈیٹیل ہے بوٹ میں دیتے ہیں یا اس کی جو ہے وہ کوئی ایف آئی آر ایڈی کرپشن میں پیننگ تھی اس کی ڈیٹیل دیتے ہیں اس طرح کی ڈیٹیل دیتے ہیں ٹھیک ہے پی آر گریڈنگ اور کوئنٹیفکیشن ہوتی ہے کوئنٹیفکیشن چاہتے کلک بنتا ہے لیکن this doesn't relate to your promotion this relates to promotion to higher grades انشاءاللہ آپ grade اٹھارہ لے کے جب انیس کے لیے آئیں گے اللہ صحت زندگی تندرستی سے آپ کو رکھے اور اس قوم کے نونحالوں کی بڑی بھرپور تعلیم اور تربیت کرنے کی آپ کو توفیق اتا فرمائے اور صحت سلامتی سے رکھے اور ملک کو بھی خوشحال رکھے اور آباد رکھے اور جو ہے ہمارے دوبارہ ملکات ہو اللہ کرے تو اس طرح سے ملکاتیں ہماری ہوتی رہیں تو اگر ایک بات یہ ہے کہ pre-PSP بھی ہوگی دس دن پہلے کہ جو مین میٹنگ ہے اس سے دس دن پہلے pre-PSP ہوتی ہے اب آخری بات ہے دو سلائیڈیں ہیں promotion in absentia absentia کا مطلب یہ ہے کہ آپ absent ہیں آپ موجود ہی نہیں ہیں آپ کی promotion ہو جائے گی تو the cases of officers proceeding on deportation long leave from working against post outside the carter shall be done اس کے لئے کچھ rules ہیں پڑھ دیتا ہوں تھوڑے کچھ آپ پڑھ لیجئے گا deportation ہے اگر آپ autonomous organization کے ساتھ یا دوسری گومنٹ کے ساتھ federal گومنٹ کے ساتھ سندھ کے ساتھ KP کے ساتھ تو کیا ہوگا the case of officers should be considered on his return اپنی واریت تو پڑھا ری پرموشن ہونی ہے ٹھیک ہے and if cleared he should be informed of the decision given and to his parent department own interest within three months آپ سندھ چلے گئے ہیں آپ KP بروشتان چلے گئے ہیں آپ وہاں پہ کوئی جاب کر رہے ہیں بہتہ سپاؤزل adjustment ہوتی ہے خاص طور پر خواتین کے مسائل ہوتے ہیں آپ کی پرموشن کیڈر میں ہو گئی ہے آپ کو پرموشن ہونے دیں ہم ہونے دیں گے آپ کو ہم بتائیں گے within three months آپ آ کے جوائن کر کے اپنی پرموشن لے سکتے ہیں انکیس دی آفیسر ریوارٹس بیک حلطہ ریوارٹس تو پیرنٹ ڈیپارٹمنٹ within this period it should be پرموٹیڈ اور لاؤڈ ریجن وہ تین ماہ کے اپس آگے ڈیپوٹیشن سے انہوں نے اگلا گریٹ جوائن کر لیا ان کی سینیارٹی انٹیکٹ رہے گی اگلی کٹیگری ہے on ڈیپوٹیشن with a foreign government آپ تھے لوکل پنجاب سوری پاکستان کے چار سوٹوں میں یا کشمیر گلت پاکستان میں ادھر ادھر آپ ہیں آپ سے رابطہ بھی کہہ رہا سکتا ہے آپ فیزیکل کے لیے آب ہی سکتے ہیں آپ آب ہی کہہ ہیں آپ کی پرموشن ہو جائے گی اگر آپ باہر ہیں تو دی پارٹمنٹ ڈیپوٹیشن should be considered only after he has return to پاکستان یہ بڑا important point آپ باہر ہیں سعودیہ ہیں انگلینڈ ہیں استریڈیا ہیں study lead پہ ہیں کچھ بھی ہے آپ واپس آئیں گے اگر آپ کی چھٹی دو سال سے زیادہ ہے تو آپ آکے ایک سال کی پوری ایسی ایسی ارن کریں گے تو آپ کی پرموشن ہوگی ورنہ پرموشن نہیں ہوگی پس یہ آگے پرموشن ایک آدھ پوائنٹ رہ گیا ہے اس کو آپ خود سے پڑھ لیں اور پرموشن لیورنگ لپی آر نہیں ہو سکتی civil servant leave prior to retirement جو سال کی لیتا ہے تو اس کے دوران کسی گریڈ پہ پرموشن نہیں ہو سکتی فور گوئنگ آپ پرموشن یہ بھی important point ہے کہ آپ یہ rule 3 جو ہے پنجاب civil servant ایکٹر 3 bracket 1 اس میں یہ ہے کہ یہ پرموشن بھی جو ہے appointment کا یہ موڈ ہے جیسے آپ کی appointment ہوتی ہے تو آپ کو جائن کرنا پڑتا ہے تو پرموشن پہ بھی آپ کو جائن پڑتا کرنا پڑتا ہے آپ اگر refuse کر دیتے ہیں یا accept کر دیتے ہیں تو اس کا impact ہوتا ہے in case of refusal آپ اگر refuse کرتے ہیں تو آپ supersede ہو جاتے ہیں اور اس صورت میں جو آپ کی supersession ہے وہ تین solid years کے لیے ہوتی ہے if you refuse to take promotion you forego promotion آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں آپ رائٹ چھوڑ دیتے ہیں تو تین سال کے لیے آپ supersede ہو جاتے ہیں اور اگر آپ ایک بار refuse کر چکے ہیں آپ دوسری بار بھی forego کر دیتے ہیں اپنی promotion کو تو آپ ہمیشہ کے لیے supersede جاتی ہے آپ کی promotion سے اگر آپ اتنے نخرے کریں گے تو thank you very much that was the last slide میں کوشش کیا میں نے کوشش کیا آپ کوشش کیا کوشش